بسم اللہ الرحمن الرحیم مکنکرہ ہے اور اس کی اہم شہروں میں سے ایک استمبول ازمیر ادانہ اور برسہ ہیں جمہوریہ ترکی کی عبادی تقریباً پچاسی ملین ہے سرکاری زبان ترکی ہے مجودہ آئین میں ترکی کو ایک سیکولر ملک کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے جہاں تقریباً اٹھانوے فیصد مسلمان ہیں عیسائی یہودی اور دیگر مذہب کے پیروکار اس ملک کی عبادی کا صرف دو فیصد ہیں شیعہ میں زیادہ تر مسلمان سنی مذہب کے پیروی کرتے ہیں جن میں ہن شیعہ سب سے بڑا گیروہ ہے جو بنیادی طور پر ترکی کے مرکز اور مغرب میں رہتے ہیں اس ملک میں پچیس ملین سے زیادہ شیعہ اور الوی ہیں جو امام علیہ السلام کی صداقت پر یقین رکھتے ہیں اور زیادہ تر اس ملک کے وسطی صوبوں اور مشرقی علاقوں کے ساتھ ساتھ صوبہ کارس میں رہتے ہیں سرکاری گنتی کے مطابق ترکی میں تیس لاکھ شیعہ ہے شیعہ مشرقی ترکی میں رہتے ہیں یعنی ایران کے قریب لیکن تیس سالوں سے شیعہ مشرقی ترکی سے مغربی ترکی جیسے استمبول ازمیر اور انکرہ میں منتقل ہو چکی ہیں اور ان میں سے اکثر استمبول میں موجود ہیں ترکی کے لوگوں کے اسلام قبول کرنے سے پہلے ان نے شامانیت کے عقیدے کی نظام کی پیروی کی تھی اور کچھ نے ذرطوشت بودمات یہودیت اور عیسیت جیسے مذہب کی بھی پیروی کی اسی وجہ سے انہوں نے دین اسلام کو قبول کرنے سے پہلے ایک وحد اور مشترکہ مذہب کو قبول کرنے کے ذریعے کبھی ضروری اتحاد و اتفاق حاصل نہیں کیا ترکوں کے سنی اسلام قبول کرنے کے بعد صفیہ دین اردبیلی کے پوتے خاجہ علی کے دور میں وہ شیعہ مذہب سے آشنا ہوئے تھے خاجہ علی کی وفات کے بعد شیخ شاہ شیعوں کا سردار ہوا اور ان کے بعد شیخ کا بیٹا یعنی جنید ایران کا شیعوں کا لیڈر بن گیا جو ایشیائی مائنر میں شیعوں کے اثر و رسوخ میں ایک اہم موڑ ہے الوی ترکیہ میں شیعوں کی کل تعداد کا ستر فیصد ہیں جبکہ باروی شیعہ بیس فیصد سے پچیس فیصد کی نمہندگی کرتے ہیں اور باقی دو فرقوں میں تقسیم ہے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ بگتاشی فرقہ جو کہ دو فیصد سے تین فیصد کی نمہندگی کرتا ہے اصل میں باروی شیعہ سے تعلق رکھتا ہے لیکن صفیہوں کے ساتھ وفاداری کے بہانے عثمانیوں کی طرف سے ان کے خلاف رواہ رکھے جانے والے ظلم و ستم کے نتیجے میں ان کا ظہور ہوا انتہا پسندی اور جنونیت کا روجان تھا وہ باہر میں شیعہ سے ممتاز ہو گئے تھے امامی شیعہ امامی شیعہ کو تعلق ترکی کے مشرق سے ہے اور استمبول اور تکامات پر آنے والے تاریکین وطن کا تعلق تاریخی طور پر نویں صدی ہجری میں آگا کنولو اور ناکولو کے دور سے ہے جو اردوحان اور جکری کے درمیان واقع صفوی حکومت اور دبیل میں ان کا سفر امامی شیعہ مذہب میں تبدیل ہوا اسی وجہ سے اس کے علاوہ تمام ادوار میں جب ایرانی حکومت آرمینیا اور جارجیا کے کوچھیسوں پر غلبہ رکھتی تھی ان علاقوں کے لوگوں میں شیعہ مذہبی پیروپگنڈا پھیلایا گیا ان اشتہارات کے اثرات آج کارس اغدیر اور آغیری میں دیکھے جا سکتے ہیں ان سالوں کے دوران شیعوں نے اضافی دباؤ برداشت کیا اور تنہی اور تقیہ میں زندگی گزاری ان علاقوں میں بہت سے شیعہ علماء کو نجف بھیج کر مشنریوں نے خوب شیعہ کی اشاعت اور دفاع کیا آج ترکی میں تقریباً دس لاکھ جعفری محسان شیعوں کی اکثریت پہلی جنگ عظیم کے دوران ایران آزربائیجان اور آرمینیا سے ترکی میں داخل ہوئی بہت سے دوسرے جنگ عظیم دوم کے بعد روس سے فرار ہو گئے اور جرمن حکومت کے ذریعے ترکی ہجرت کر گئے جعفری شیعہ ایران کی سردوں کے قریب رہتے ہیں اور ان میں سے کچھ تارکین وطن ہیں جو ایران سے ترکی گئے تھے ترکی میں جعفری شیعہ آبادی کی تقسیم کا ذکر اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ مشرقی اور شمالی مشرقی ترکی ایران آرمینیا اور نیچوان کی سرد پر اس علاقے کے شہر اور دیات اغدیر کارس تڑولا ارالا تاشیلی چائی اکاکا اور ارپا چائی کے شہروں کی طرح ان میں سے زیادہ تار شیعہ ہیں شمال مغربی ترکی وہ زیادہ تار استبول برسا اور ازمیر کے شہروں میں رہتے ہیں ترکی کے برکز میں جعفری شیعوں کا سب سے بڑا ارتقاظ اس ملک کے دارالحکومت انکرا اور دوسرے بڑے شہروں میں ہے الوی شیعہ الویت کا نام ان شیعہ ترکوں کو دیا گیا ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جانشینی کو دیکھتے ہیں الویوں کی تاریخ منگول حملے سے ملتی ہے جس کی وجہ سے ایران اور وسطی ایشیا سے اناتولیہ کی طرف بڑے پیمانے پر ہجرت ہوئی ان کا ایک گرہ بکتاشی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس مذہب کے بانی حاجی بکتاش سے منصوب ہے یہ طریقت ساتھویں ستی ہجری میں قیم ہوئی ان کا پنجتن پاک پر اتقاد جسے وہ پنجہ اللہ باہ کہتے ہیں بارہ امام اور اتقاد اور اشورہ کے ازاداری کی تقریبات کا انعقاد کرنا ہے نیز امام حسین علیہ السلام اور امام جابر صادق علیہ السلام کا بھی بے حد احترام کرتے ہیں بکتاشی فرقہ بکتاشی فرقہ ایک چھوٹا فرقہ ہے اور اس کا نام شیخ بکتاش نامی سنتوں میں سے ایک ہے کچھ لوگ اس فرقے کے پیروکاروں کو قزلباش یا قزلباش بھی کہتے ہیں جس کا مطلب ترکی میں سرخ سار ہے نیز سے کچھ لوگ ہندوستان میں ہیں اور لہور میں عباد ہوئے بھاٹی گیٹ گامشہ آج کال انہی کے پاس ہے یہ لہور کے نواب بھی رہے ہیں اس فرقے کے پیروکاروں پر تاریخی طور پر الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ شاہ اسماعیل صفوی کی پیروی کرتے ہیں اور انہوں نے صفویوں کو اقتدار میں لانے میں کردار ادا کیا تھا ترکی کی مساجد اور حسینیہ اشورہ کے ہر روز ان غمگین تقریبات کا مشاہدہ کرتے ہیں اور ان دنوں محرم الحرام میں ترکی میں ازاداری جو ہے وہ جوش و خروش سے منائی جا رہی ہے جو سال با سال ایسے لوگوں میں اضافہ کا بیث بنتے ہیں جو عظیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ اولاد سے محبت کرتے ہیں حاصل کی گئی معلومات اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ ایران میں اسلامی انقلات کی فتح اس ملک میں اہل بیعت علیہ وسلم کے پیروکاروں کی تعداد میں اضافہ کا بیث بنے باوجود اس کے کہ ترک صدر کے دورے سے ترکی میں سیکلر نظریات کو پھیلانے کی کوشش کی گئی ترکی میں امامی شیعہ اشورہ کے نام سے ایک مہانہ رسالہ بھی شائع ہوتا ہے اور انہوں نے حالی میں علمدار کے نام سے ایک ہفتہ وار رسالہ بھی شائع کرنا شروع کر دیا ہے شیعہ صوبے اور شہر اسطنبول اس شہر میں تقریباً آٹھ لاکھ شیعہ مسلمان رہتے ہیں جو عام طور پر حلقالی کے علاقے میں مرکوز ہیں اس شہر کے شیعہ زیادہ تر تارکین وطن ہیں جو مشرقی ترکی بلخصوص اگدیر کارس کے مضافاتی علاقوں اور اسطنبول میں سے جو اے تھے جہاں رہتے ہیں زینبیا گروپ بہت سے شیعوں کا نام ہے جو حلقالی میں عباد ہیں اور شیخ صلاح الدین اور گندوز کی قیادت میں رہتے ہیں تقریباً ساڑھ فیصد مساجد شیعوں کے لیے ہیں اسطنبول میں آزربائی جانی شیعوں کی طرف سے سورہ کے ماتم کی تقریبات ایک طویل عرصے سے منرکت کی جاتی ہیں اور اس کی جگہ تے کے خواہ ہے جو اسطنبول میں رہنے والے ایرانیوں سے تعلق رکھتا ہے فیال اغدیر اور کارس سے تارکین وطن کی تعداد میں اضافہ کے بعد حسینی اور مساجد میں اشورہ کی تقریبات میں بھی اضافہ ہوا ہے ایک بڑا چونک ہے جہاں اشور کا جلوس پہنچتا ہے محرم اور سفر کے مہینے میں اسطنبول کے شیعوں کی طرف سے ماتمی تقریب اور تازیہ نکالنا مقبول ہے اور یہاں تک کہ ازاداری کی تقریبات نیوز چینلز بر بھی نشر کی جاتی ہیں ایک دیر ایک دیر ترکی کا سب سے بڑا شیعہ مرکز ہے جو ترکی کے مشرق میں واقع ہے اور اس کی سردیں ایران نخشیوان آرمینیا سے ملتی ہیں اس شہر کے زیادہ تار بشندے یعنی ان میں سے ساڑھ فیصد آزری بولنے والے شیعہ ہیں زیادہ تار آبادی کا روجہان پورا باگ کی طرف ہے جو روس کے دباؤ کے بعد انیسویں صدی کے اویل میں اس جگہ کو چھوڑ کر ان علاقوں میں آگئے زیادہ تار متحد شہر جیسے ترزولہ ارالک اور ماضی انیاب مغیرہ میں اکثریت شیعہ ہیں اس شہر میں اہل تشریعوں کے پاس توہا نامی لیبریری اور علمدار نامی روزنامہ اخبار بھی ہے ناظرین اکرام مزید تفصیل کے لیے آنے والی ویڈیو پارٹو کا انتظار کریں ویڈیو معلوماتی لگے تو ہمارے چینل شیعہ فگر کو سبسکرائب کریں